موسیقی 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 نمشکار سفر زندگی کی خاص پیشترس میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پیوز چین جو کی فیجیکل ایڈکیشن فانڈیشن آف انڈیا کی راستی سچپ ہے ان سے ہم خاص بات چیز میں آج جانیں گے کہ کس طرح سے فیجیکل ایڈکیشن فانڈیشن آف انڈیا کا سفر رہا ہے وہ کس طریقے سے شروع ہوا تھا اور کس طریقے سے ابھی کام کر رہا ہے پوری طرح سے ہم جانیں گے پیش جائیں گے موسیقی 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 سب سے پہلے میں سار یہ جاننا جاؤں گا کہ جو فیجیکل ایڈکیشن فانڈیشن آف انڈیا رہا ہے اس کی شروعات آپ نے کب سے کی کس طرح کے کس طرح کے کس طرح رہا ہے بہت سارا ہے موسیقی 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 5 موسیقی 3 برس دو ہزار آٹھ میں ڈلی میں ہم کو چند لوگوں نے اس سنسطح کی شروعات کی تھی اس دیش کے ساتھ اس شاریلی کھچکوں کو دیش کے اندر سماج کے اندر ان کے سکلوں میں ان کے پولیجیز میں ان کے ان کے اندر ان کا سممان ملے اور وہے لوگ جو کی اکی پچھڑا اور مہادلک کی سینڈی میں آتے ہیں وہے لوگ بھی سامان میں جیوان کی ساتھ اسی سب ادیشوں کے ساتھ سن 2008 میں سنسطح کی ستاپنیاں ہوئی اور سنسطح اپنے جیوان کے بارہ برس پھول کر چکی ہے سب برتبان میں جیسے ہم بات کرے ایسے سمیہ میں مجھے لگتا ہے کہ فیسیکل انڈکویشن ٹیچر اس کو سوچے کھیل پر سکھڑا سکھڑا ہو رہے ہیں پیپی برتبان میں بھارت سرکار کے کھیل یہ وہ لوگ کلیان منٹالے سے سمبندیت ہے سرکار نے اس کو راشتیا کھیل پروسکان سنسطح کا درجہ دیا ہے چشٹ کرونا آنے سے پہلے ہیں برتبان میں بائیس راجیوں میں اس کی اکائی کام کر رہی ہے اور قریب قریب پچپن ہجار ایکٹیب والنٹیرز پیفی کے ساتھ پرتک چھے اپرتک چھ روپ سے جڑے تھے جن کا ایک ہی ادیش ہے کہ کیسے بھی کر کے اس پروپیشن کو اس کا سمجد استان دلانا ہے ہم سبھی لوگ جب اس سنسطح کی سوا تو یہ دوزار اٹھ میں تکل جمعہ آٹ دس لوگ تھے جن سے ہم نے اس سنسطح کی نیم رکھی تھی اور آج بڑھتے بڑھتے ہیں کارباد ایش کے پائیس راجیوں میں تھیل گیا ہے اور پورے دیش سے ہجاروں ادارت میں لوگ پیپی سے لگاتا جوڑ رہے ہیں اور آگے بھی لگاتا جوڑنا چاہتے ہیں جہاں تک کاریوجنہ کا پرسند ہے تو کاریوجنہ میں بڑا سمپل سا ایک ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہے پہلا اور آخری ادیش یہ ہی ہے کہ کیسے شاریل ایک شرچہ دیش میں خیلوں کے بکاس میں اپنی مہتی کا عطا کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2020 کا سال ہے کئی معنوں میں بڑا اپنی معنوں میں مطلب کہ دیش میں فارمل ساریل ایک سچھا کی ایجوکیشن کی شروعات انیس سو بیس میں اس سے پہلے بھی ہمارے دیش میں شاریل ایک سچھا تھی ہمارے بیدک خال میں جو برکول میں پڑھائی ہوتی تھی اس کو بھی ہم شاریل ایک سچھا مہت کو رانو مانگتے ہیں لیکن فارمل ایجوکیشن کی شروعات آج سے سہی سو سال پہلے انیس سو بیس میں 2020 کا سال بار مہت کوئن دوسرا ایک بڑا مہت کوئن بات یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ دیش میں کھیلوں کے لیے ایک سمجھد ماحول نہیں ہے دیش میں کھیل سچھا کی بارے میں جیدہ چرچائے نہیں ہوٹی ہیں پلاس شاہدی درودگار ہیں پریشان ہیں ان کے پاس کچھ کام نہیں ہیں ایسے کئی مدے ہیں جن کو لے کر ستت پرگتی سیل ہے ستت پرگتی سیل ہے کہ کیسے بھی ہم لوگ ان سب چیلوں سے اوپر آئیں اور دیش میں کھیلوں کے وکاس میں ایک بڑی دنی کا عدد ہے چوکیاں مجھے پردیش سے آتے ہیں تو مجھے پردیش میں کس طریقے کی انسان پرگتی یا کس طریقے کی آپ کا سامنا ہوتا ہے مجھے پردیش میں مجھے پردیش سے آپ کا اپنی گرہ راج سے آتمی لگاؤں تو ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ راشتی اس طرح پر کسی چیز کی چرچہ کرتے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں جو بھی چیزیں آئیں وہ پورے دیش کے لئے ہو اس سے کیا ہوتا ہے جب پورے دیش کی بات ہوتی ہے تو اس میں چاہے مدھا پردیش ہو مدھا پردیش سرکار بہت اچھا کار کر رہا ہے ابھی میں نے اپنی ایسا ہم لوگ والیت کا ویجت کیا ہے تو اس میں بھی میں مدھا پردیش ہوکی اکیڈمی کے سینٹر ٹرائی ویجت کیا اور کچھ لوگوں سے بھی چرچہ کیا اور جانکرہ بڑی پرسنگ ٹالوں کی دیش میں ہوکی کے برطمان وکاس میں مدھا پردیش سرکار کیا اور مدھا پردیش کی مدھا پردیش تو سوارے روپیں مدھا پردیش میں لیکن پیفی کیا چاہتی ہے کہ پیفی کا ایک سپنا ہے یہ دیش میں کھیلوں کے لیے ایک ایسا ماحول بنے جس میں جادہ سے زیادہ لوگ کھیلوں میں بھاگ لی سکیں اور کھیلوں میں بھاگ لینے کا مطلب بھی نہیں کہ وہ لوگ میڈل کے لیے دور ہیں ہمارے یہاں تھیل میں بھاگ لینے کا مطلب ہوتا ہے ہوتا ہے وہ کسی بھی پردیش پردام ہو جیدی آپ سب جونیر لیول پر کھیلیں تو آپ سب جونیر میں بھی پر سیکنڈ تھا ہے جونیر لیول پر کھیلیں تو اس میں بھی پر سیکنڈ تھا ہے پھر اولمک تک جائیں تو ہر جگہ پر سیکنڈ تھا ہے کی ہوتا ہے میں اس ہوتا کو تھوڑا الاغریٹ کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ہم ہوتا نہیں کریں ہم کھیلوں اور ساری رکشتھا کو سواست سے جوڑیں اور اچھے سے جیون جینے کے لیے کھیل خون اور ساری رکشتھا مہت خون دکھر نباس آپ اور ہم سب لوگ جاتے ہیں پورو میں ہم ہماری چلتے ہیں تو اس سے پہلے ایمینٹی ورد شاید ہی بہت کم لوگوں نے سواست کرتے ہیں کوئی چرچیں ہی کرتا تھا ایمینٹی کی لیکن آج کل جب آپ ٹی وی کے بگیاپن کھولتے ہیں تو آپ اس میں گردہ بھی ایسا آتا ہے جس سے آپ کی ایمینٹی بوشت ہوتی ہے ایمینٹی بوشت ہوتی ہے اب ہر چیز سے ایمینٹی بوشت ہوتی ہے لیکن ایک شاریرک سچھک ایک کھیل کون کا پر سچھک ایک کھلاڑی ان کی ایمینٹی بہت شروم ہوتی ہے یوک بھی وہ کھیلتے ہیں تو کھیل اس کرونا کال نے کھیل اور شاہد سچھکا ایک نیا آیام کیا ہے اب جنتا کے بیچ میں چلچہ ہونے لگی ہے کہ ہم لوگ کو بھی کھیل کرنا چاہیے جن جانا چاہیے تو یہی تیمپر ایک کھیلوں کے لیے اچھا بات آمان نمان ہو جس میں جیادہ سے جیادہ لوگ کھیلوں میں بھاگ لیتے ہیں جس میں کہتے ہیں یہاں تبوت کر رہا ہوں ہمارے دیش کے آواز ایک سو تیس کھلوں میں بھاگ لیتے ہیں ایک پرسنٹ سو میں سے ایک پرسنٹ لوگ کھیلوں بھاگ لیتے ہیں ایکٹیو سپورٹس میں بھاگ لینے والوں بھی سنکھیا بہت سے بہت ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ ایک سوہ کروڑ لوگ اس دیش میں کھیلوں بھاگ لے یہ بھی میں آپ کو جیادہ بتا رہا ہوں یہ بھی آنکڑا بتا رہا ہوں لیکن پھر بھی ہمیں مانتے ہیں کہ لوگ کسی نہ کسی لوگوں لیکن ہم کو یہ آنکڑا ستر سے اسی پرسنٹ پر لے جانا ہے جب دیش میں کم سے کم دیلی جیسے ہمارے بہت دیش بنانے نیشن بنانے کے لیے ہم سبھی لوگوں کو پورے دیش کو ایک محول بنانا ہوگا ایک مومنٹ کڑا کرنا ہوگا آپس میں جس سے دیش کا ہر آدمی چاہے وہ پتھکار ہو چاہے وہ بیاباری بھر ہو کوئی بھی ہو وہ سب لوگ کھیلوں میں بھاگ لیں اور کھیلوں میں بھاگ اس کے لیے لیں گولڈ، سلوڈ، بڑھنچ کے لیے لیں اپنے سواست کے لیے لیں اپنے ہیلتھ کے لیے لیں سب جیسے ابھی کرنٹ ہی اگر ہم بات کرنے تو پیٹیکل جو سفر ہے وہ ابھی کھن چیزوں پر ہم لوگیں جو پیٹینڈیا مومنٹ اس کو بلانے کے لیے بھی بھی کرتے ہیں جو پیٹینڈیا فریڈرم رن ہوئی اس میں دس دن ایکسکلوسیبی پیٹینڈیا فریڈرم رن ہوئی اس میں دیش پر سے لاکھوں لوگوں نے اس میں بھاگ لیا تو پیفی کا ہے چارپا چیزوں پر کام کرنے پیفی کا سفر جو ہے کچھ چیزیں چکتے ہیں ایک ہمارے سارے دل سے چکوکلی فیشیل امیشہ چیچر ہیں ان کی نولیج اپنے کرنا تو انہوں نے رسینٹلی کچھ چینڈر پرگام کیا اس میں دیش پر سے پانچ یا کچھ کام کرنے لگے تو وہ اپنی ایجوکیشن سے دور ہو جا ہمارا پریاس رہتا ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کرے ہیں ری آریانٹ کرے ہیں ان کو ریفریش کریں پیفی کا ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے دوسرا کام ہے ہم ان کی سکچہ کی جو سمسیاں ہیں ان کو بھی اچھ اشتر پر چاہاں پر CBS CEO یا ان لوگ یا پاہر سرکار کے خلق منترہ لہو سکچہ منترہ لہو سب جگہیں باتوں کو رکھا جائے اور لوگ کی میلوں میں لکھے جائے جائے کہ یہ بس سے بہت امپورٹنٹ بہت ہے کہ ہم لوگ پابلک ہیلپ کے لئے کام ہوگئے ہیں لوگ رن کرے ہیں سائیکلنگ کرے ہیں اس طرح کے آئیو جاند پورے دیشگر میں پیٹی لگاتا پیشلے کئی بارسوں سے کر رہی ہے اور آگے بھی ہماری کیوئی اس کے پتری رہے گی میں اس کے لئے اپنے کیوئی کو ساتھو بار بھی دیتا ہوں کہ جنوں لگاتا پبلک کو اہم آدمی کو ہیلپ سے جونے کے لئے کلوں میں لے کے آرہے ہیں یہ بڑا جاتی ہے بہت 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 جانکاری ہیں دیا اللہ اپنے کیوئی بہت 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 چاہیے ہیں اس کے لئے میں بہت 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 دہمی百لہ کرتا ہوں نے آپس authentکات کے لئے بہت بہت دیتوارے ہیں میں لوگ رب سے جانکاری کیانند adopt behavior آپ کے سفر یوںی آگے بڑتا رہے ہیں اور بیٹری ہوا ہے شکا ہوں میں بہت 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 دھنوار بھل vivo بہت بہت دھنوار بھرشلی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو دیش کے لوگوں کو کلپوں میں پھاگ لینا چاہیے اپنے امنیٹی بوش کرنا چاہیے اور اس سفر ہی زندگی کا کاروہ اور اس سفر ہی آگے بڑھتا رہے سبھی کو میری سکھانگر دیکھنے میں سبھی جوپر اپنے شہر اپنے پردیش کی تازہ خبروں کے لیے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں پیل آئیکن دبانا نہ بھولیں کیونکہ خبر ہماری پیسلا چنطنطر کا